آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اس لعا کے ساتھ ربی اس دن علم اے اللہ تو مجھے میرے علم اضافہ فرما تو جیسے ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی آتیں بھی ڈالیں تو اچھی آتوں میں ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھنے کی آدھر ڈالیں اللہ بھی خوش ہوتا ہے نماز بھی پڑی جاتی ہے اور ہمارا کام بھی وقت پہ ختم ہوگا پھر اپنے دانت برش کریں اور ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد فلش ضرور کریں بات لیں اور جب پانی استعمال کر لیں تو ٹیپ کو نلکے کو کھلا نہ چھوڑیں اور اپنے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح سے سابن سے دھولیں کیونکہ جراسیم لگے ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اچھی آتوں کے ساتھ نان فلاورنگ پلانٹس کے اوپر وہ پودے جن کے پھول نہیں ہوتے یا ان کو ہم غیر پھولدار پودے کہتے ہیں غیر پھولدار پودوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں پھول نہیں ہوتے ان کے فلاورز نہیں ہوتے فروٹس نہیں ہوتے اور ان کے سیڈز نہیں ہوتے فلاورز کو پھول کہتے ہیں فروٹس کو پھل اور یہ بیج پیدا نہیں کرتے نان فلاورنگ پلانٹس جو ہوتے ہیں ویری ان دیر شیپ سائز اینڈ کلر ویری کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہوتے ہیں ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے ان کی شکل مختلف ہوتی ہے اور یہ مختلف سائزز میں پائے جاتے ہیں یہ بہت پرانے دیار فرسٹ اینڈ اولڈسٹ اباوٹ ملین جیئرز اگو یعنی یہ بہت کروڑوں سال پہلے سے زمین پر پائے جانے والے پرانے پودے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا سائز چھوٹا بھی ہے ان کا بڑا بھی ہے اور ان میں عام طور پر کونیفرز ہوتے ہیں فانز ہوتے ہیں موس اور لیورورٹس ہوتے ہیں اب جو کونیفرز فانز موسز اور لیورورٹس ہوتے ہیں کونیفرز جو ہوتے ہیں ان کے پتے جو ہیں وہ سلائی کی مانت ہوتے ہیں جیسے سوئی ہوتی ہے نیڈل نکیلے پتے ہوتے ہیں کونیفرز کے یہ آپ پتے کی شکل دیکھیں یہ چھوٹے ایک بڑا پتہ ہے اس کے اوپر چھوٹے پتے لگے ہوتے ہیں اور وہ نکیلے ہوتے ہیں جیسے سوئی ہوتی ہے یا سلائی ہوتی ہے پھر یہ ہے کہ کونیفرز جو ہیں ان کے بیج کون میں پیدا ہوتے ہیں کونز لگتی ہیں اور کون کے اندر جو ہیں وہ بیج پیدا ہوتے ہیں جیسے چیر کا درخت ہے اس میں جو کونز لگتی ہیں اس میں سے چلغوزیں نکلتے ہیں چلغوزیں ہم کھاتے ہیں یہ ایک کون ہے اور اس میں سے کون کے اندر سے یہ بیج نکلتے ہیں یہ جو ہے اس کی مثالوں میں سے ہے چیر کا درخت چیر کا درخت جو ہے پاکستان میں جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ پایا جاتا ہے اور یہ نکیلے پتے ہوتے ہیں اس کے اوپر کونز لگی ہوتی ہیں اور اس میں سے چلغوزیں نکلتے ہیں تو چلغوزوں کو پائن نٹس کہتے ہیں اور یہ اس طرح سے ان کونز میں سے وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان میں سے چلغوزیں نکالتے ہیں اور پھر وہ بزاروں میں بکھتے ہیں پھر جو ہے وہ دیودار بھی ایک کونیفر ہے اس کے اوپر بھی کونز لگتی ہیں اور یہ بہت انچا درخت ہوتا ہے اس کے علاوہ سرو کا پودا جو ہے وہ بھی ایک مثال ہے کونیفر کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرو کے پودے ہیں یہ عام طور پر لوگ سجاوٹ کے لیے اپنے لانس میں لگاتے ہیں تو یہ جو کونیفر ہیں کیونکہ یہ کونز میں ان کے بیچ بنتے ہیں یہ مختلف قسم کی کونز ہیں جو کہ کونیفر میں لگی ہوتی ہیں اور یہ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی پھر ہیں فانز فانز جو ہیں وہ بھی غیر پھولدار پودے ہیں فانز کے پتے جو ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی پتیوں میں منقسم ہوتے ہیں یعنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی پتیوں میں تقسیم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ فانز کا آپ دیکھیں اس طرح سے یہ پتہ ہے اور اس کے اندر مزید چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ پتیاں لگی ہوتی ہیں تو فانز میں جو تولید ہے وہ سپور کے ذریعے ہوتی ہے اور جو سپورز ہیں وہ ان فانز کے پتوں کی نچلی سائیڈ پہ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ جو آپ کو براؤن سپورٹس نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں فانز ہیں جس کے ذریعے سے وہ تولید کرتے ہیں اور جو موس ہوتا ہے اس کا سادہ سا تنہ ہوتا ہے اور بہت چھوٹے پتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے موس اور لیور ورٹس جو ہیں ورٹ موس جو ہیں یہ چھوٹے پودے ہوتے ہیں یہ عام طور پر شیڈ میں پائے جاتے ہیں ڈھلانوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ آپ موس جو ہے اس کی شکل دیکھ رہے ہیں تو موس اور لیور ورٹس میں جو ہے وہ بھی تولید جو ہے وہ سپورٹ کے ذریعے ہو دی ہے لیور ورٹس جو ہے اس کو لیور ورٹس کیوں کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ سپیشیز ہیں زیادہ آٹھ ہزار سے بھی زیادہ اس کا ورٹس جو ہے وہ پرانی انگلیش میں پودے کو کہتے ہیں تو لیور ورٹس جو ہے وہ ایک ایسا پودہ ہے جس کی جو سپور ہے اس کی گیمیٹو سائٹ ہے اس کی شکل جو ہے وہ جگر جیسی ہے انسانی جگر جیسی کیونکہ جگر کو انگلیش میں لیور کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس مماسلت کی وجہ سے اس کا نام جو ہے لیور ورٹس یعنی ایسا پودہ جو جگر سے مماسل رکھتا ہے اور اس کے سپور جو ہیں کیپسول کے اندر بنتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو یہ دیودار اور چیٹ کی لکری ہے اس سے مختلف قسم کے ہینڈی کرایفٹس بنتے ہیں خوبصورتی کی چیزیں بنتی ہیں اور ان کا فرنیچر بھی اپنی پائیداری کے سلسلے میں مشہور ہے تو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی آبتیں بھی سیکھ رہے ہیں اچھی آبتوں میں صبح جلدی اٹھنا اپنا موہ دھونا براش کرنا فارغ ہونے کے بعد ٹائلٹ فلاش کرنا پانی نہ ضائع کرنا اور بات لینا اپنے آپ کو صاف سترا رکھنا اور خاص طور پر گرمی کے موسم میں اپنا اتنا خیال رکھنا کہ آپ نے آپ سے بدبون آئے تو یہ پاکستان ہوم سکول کی آپ باقی ساری ویڈیوز بھی دیکھیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں اور یہ ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی ڈانپ سے پیش کی گئی ہے